بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ سے کچن میں خوش آمدی آج میں بنا رہی ہوں مسالہ بیف پڑاہی جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت مزے کی ہے بہت کم مسالوں میں بن جاتی ہے بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہے آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ وہ جادو ہو گیا ہے تو سب کو بہت پسند آئے گی سب بہت تاریف کریں گے میرے پاس ہے بیف ہٹی والا میں نے لیا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت آسان ہے بہت کم مسالے ہیں یہاں پر میں نے آدھے کپ سے زیادہ لیا ہے گھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں ایک کھانے کے چمچ لہسن ادھرک کا پیس شامل کر رہی ہوں میں اس کو ہلکا کا اس طریقے سے پر تڑا لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیگی ریسپی ہے جب بھی میں نے بنائی ہے سب کو بہت پسند آئی ہے تو یہاں پر ریسن جو ہے وہ ہو گیا ہے فرائی یہ دیکھیں اس کی کچھی سمیل ہم نے ختم کرنی تھی ایک ادد پیاز ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا اور یہ پیاز جو ہے وہ میں یہاں شامل کر دیا ہلکا ہم پیاز کو گولدن کریں گے بہت کم مسائلوں میں میں بناوں گی بہت کم انگریڈینس کے ساتھ یہ کڑا ہی آپ کو مزا دے جائے گی لائٹ لائٹ سی کڑا ہی گرمی کے موسم میں کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی میں آئی ہے یہاں پر ہے میرے پاس چارل در ٹیماتر ان کو میں گرائنڈر کر کے پیسٹ بنا لیتی ہوں چھلکیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر سے گلتے ہیں تو میں ان کو ایک فائن پیسٹ بنا لیتی ہوں دیکھیں پیاز ہلکی سمیری ہوگی ہے اب یہاں پر ہم گوٹ شامل کر دیتے ہیں ہرڈی والا گوٹ یہ ہے وہ زائکن ہی جو ہے بہت کمال ہوتا ہے تو ہرڈی والا گوٹ اسکمال کریں اس سے آپ کے بشفت ہے پیسٹ بہت بڑھ جائے گا ہرڈی کا اپنا ایک پیسٹ ہوتا ہے تو گوٹ کو ہم دو سے تین میریٹ بھیم دیں گے یہ تقریباً دو سے تین میریٹ ہو گئے ہیں گوٹ کو بھیمتے ہوئے اب یہاں کچھ مسالے شامل کریں گے اچھا مسالے میں پہلے اس لیے نہیں بتاتی کہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی ورنہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی رکھوں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو آدھی چائے کچھ میں سے تھوڑی زیادہ ہے حلدی لال مرچ کا پاورا ہے ایک چائے کچھ مچ دھڑا مرچ ہے ایک چائے کچھ مچ نمک ہسوڑی ضرورت اور لال مرچ بھی آپ اپنے ہسوڑی ضرورت لے لیں یہاں پہ یہ میں تمام کچھ شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ہم اس کو مزید بھونیں گے چار سے پانچ مینٹ چیتے پیون چار سے پانچ مینٹ بھوننے کے بعد اب میں اس میں ٹیماتر کا پیس شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو بھی ہم بھوننے گے اس کو پانی خوشکھونے تک اور باقی مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پلیز آنڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوڈفیکیشن آپ کو مل جائے تو اس کا بھی پانی ہم ڈرائے کرتے ہیں اس کو بھی اچھی سے بھونتے ہیں جب تک کہ گھی الگ نہ ہو جائے بہت ہی آسان سمپل سی کڑا ہی تیار ہو رہی ہے یہاں پر ساتھ ساتھ آپ نے رہنا ہے مسالے میں آپ کو بتاتی رہوں گے تیوارٹا کا پانی کافی ہفتہ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں دہی شامل کر رہی ہوں اور یہ دہی جو ہے وہ فریز ہوئی بھی ہے کیونکہ میں ایکسر دہی فریز کر لیتی ہوں جب کوئی بچہ نہیں ہوتا کوئی گھر میں موجود نہیں ہوتا تو میں دہی فریزر سے نکال کے استعمال کر لیتی ہوں تو یہاں پر تقریباً آگا کپ دہی ہے تو بہت اچھی گریوی بنے گی اس کی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے دہی شامل کر دی اور اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھا جی گوشت ہے وہ اچھا سا بھون چکا ہے اور اب میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ضرورت پانی شامل کر رہی ہوں اتنا پانی کے گوشت ہے وہ ہمارا گل جائے اور ہمارے پاس ہمارے پاس تھوڑی سی گریوی بچے تو میں تقریباً دو گلاس پانی شامل کروں گی اس میں تقریباً دو گلاس میں اس میں پانی شامل کر دیا میں کوکر کا ڈھکن بند کر دیتی ہوں بیس منٹ کے لیے اور اگر آپ پریشر کے بغیر بھنا رہے ہیں تو آپ کو پچاس منٹ لگیں گے اس کو دھیمی آنچ پر رکھے ہوئے تاکہ یہ گل جائے اچھا سا تو ملتی ہوں میں اس کے گلنے کے بعد تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہڈیوں سے گوشت چھوٹ گیا ہے اور بہت ہی اچھا گوشت گل چکا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور یہاں پر میرے پاس جو مسالے ہیں گرم مسالہ پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ہے بھوند یہ پیسا ہوا میں نے ایک چائے کا چمچ اور کالی مرچ آدھی چائے کا چمچ یہاں پر یہ میں اس میں شامل کر کے اچھا سا مکس کروں گی اور پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو پانی لکھ دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا لیجئے جناب بہت آسان سا ہمارا کڑا ہی گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے جلدی سے لائک کمنٹ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹسکیشن آپ کو مل جائے اس کے علاوہ لازمی مجھے کمیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے کمیتر